بائبل مقدس کی ساتھویں کتاب قزات مختصر تارف تارف قزات کی کتاب اسرائیل کی تاریخ کے ان واقعات کا مجموعہ ہے جو کنان پریلغار اور فتح اور ملک میں شہنشاہیت کے قیام کے درمیانی عرصے میں پیش آئے یہ ایک لحاظ سے لا قانونیت کا دور تھا یہ واقعات ان قومی مشاہیت کے مارکوں مہموں اور کارناموں کا تذکرہ ہیں جو قاضی کہلاتے تھے ان میں سے اکثر فوجی سردار یا سربرا تھے اور قانونی اور اسطلاحی معینوں میں ایک قاضی نہ تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور اور نامور سمسون تھا اس کے کارنامی باب تیرہ سے سولہ تک میں درج ہیں اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اسرائیلی قوم کے وجود اور بقا کا انحسار خدا سے وفاداری پر تھا اور بے وفائی کا انجام ہمیشہ آفتوں اور ناغہانی بلاؤں کی صورت میں ہوتا تھا مگر حقیقت کچھ اور بھی تھی قوم اگرچہ خدا سے بے وفا ہو جاتی تھی اور اس پر مسیبت اور تباہی آتی تھی تو بھی جب وہ توبہ کرتے اور خدا کی طرف رجوع ہوتے تھے تو خدا اپنی امت کو چھڑانے اور بچانے پر تیار ہوتا تھا موسیقی موسیقی